شہنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے تاجکستان، کرگستان اور بیلاروس کے وزراء آزم کی اسلام آباد آمد، ترکمانستان کے ڈپی چیرمن کابینہ بھی جلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے غیر ملکی سربراہان، اہم شخصیات اور وفود کا آمد کا سلسلہ جاری، نروسی وزیر آزم مخیل، مشستن اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آج اسلام آباد پہنچیں گے وزیر آزم شہباز شریف آج مہمانوں کے عزاز میں اشائیہ دیں گے، ایسی او جلاس کا باقاعدہ آغاز کل جنہ کنونشن سینٹر میں ہوگا وزیر آزم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے، چین اور رو سمیت آٹھ ممالک کے سربراہان، وزراء خارجہ اور اول نائب صدر اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں معیشت، تجارت، محلیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا صدر آسیف علی زرداری سے چین کے وسیر آزم لی چانگ کی ملاقات، معیشت، سرمایہ کاری، علاقائی روابط اور اہم شعبوں میں سٹریٹیجک تعاون مزید بڑھانے کا عظم پاک چین اقتصادی رہداری منصوبوں پر عمل درامت تیز کرنے کی ضرورت پر زور صدر مملکت نے کہا کہ سی پیک گوادر پورٹ کی مدد سے چین کے اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ چکا ہے چینی کامپنیز کو پاکستان، سٹاک، ایکسچینج میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگلے محچین کا دورہ کریں گے صدر آسیف علی زرداری کا کراچی میں دہشت گرد حملے میں دو چینی شہریوں کی حلاقت پر دلی تاثیر کا اظہار کہا دل خراش واقعہ پوری قوم کے لیے تکلیف کا باعث پر چبیسویں آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے قومی اس املک اجلاس اٹھار اکتوبر کو طلب کی جانے کا امکان مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترمیم پر ہم آنگی ہو گئی ہے آئینی ترمیم جے ای آئی کے ہاتھ میں ہے آئین سازی ہوگی تو صرف ہمارے مسوعدے پر ہوگی جے ای آئی کے مسوعدے کے علاوہ کسی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دیں آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسوعدے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی ہمارے مسوعدے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے چیرمن پاکستان پیپلز پارچی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج آئینی عدالت کی مخالفت کرنے والے ماضی میں پیپلز پارٹی کی عدالتی اصلاحات کی حمایت کر چکے ہیں آج ان کی مخالفت کی وجہ شخصی پسند و ناپسند یا سیاسی جانب داری ہے بلاول نے کہا کہ عدالتی اصلاحات پر پیپلز پارٹی کا دو دہائیوں سے یہی موقف رہا ہے جو آج ہے پیپلز پارٹی نے دوہزار ساتھ سے ہر الیکشن اسی منشور پر لڑا ہے پیپلز پارٹی کے ہر نمائندے کو وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے ہی منڈیٹ ملا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو زرداری اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات آج شام ہوگی جس میں آئینی ترامیم اور دیگر اہم معاملات پر گفتگو کی جائے گی چیئرمن پی ٹی آئی بیریشٹر گوھر کا کہنے کہ انہوں نے وزیر داخلہ موسی نقوی سے درخواست کی تھی جس پر انہیں یقین دلائے گیا کہ بانی پی ٹی آئی خیریت سے ہیں اور آج پیمز اسپتال کے ڈاکٹر سے ان کا معاینا بھی کروائے جائے گا اس یقین دہانی کے بعد سیاسی کمیٹی نے احتجاج کی کال واپس لینے کا متفقہ فیصلہ کیا پی ٹی آئی کے تحادیوں نے بھی ایس سیو کانفرنس کے پیش نظر احتجاج کی کال مواخر کرنے کی درخواست کی موسیقی آج پی احتجاج پنجاب اساملے کے سامنے کچھ دیر دھر نہ دیا انصاف کی فراہمی اور معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ احتجاج کرنے والوں میں نیچی کالج کے سابق طالبل اور گارمن کالج یونیوارسٹی کے طالب طلبہ بھی شامل تھے جہانیا اور ملتان میں بھی طلبہ نے احتجاجی جنوس نکالے بوسن روڈ پر پنجاب کالج کے طلبہ کی توڑ پھور پولیس نے کئی طلبہ کو حراست میں لے لیا جہانیا میں طلبہ کی موٹر سائیکل ریلی زفر وال میں طلبہ نے ٹائرز کو آگ لگا کر ٹرافک بلوک کر دیا گزرشتہ روز واہر میں احتجاج کے دوران تصادم میں چوبیس طلبہ اور چار پولیس اہلکار سکنی ہوئے تھے موسیقی لہور پولیس نے کہا ہے کہ گلبر کے نجی کالج کے مبینہ واقعی کی کوئی متاثرہ فریق بچی موجود نہیں ہے اے اس پی ڈیفنس شہربانو نقوی نے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جو نام لیا گیا ہے اس نام کی دو بچیوں کا ریکارڈ ملا ہے ایک بچی بلکل ٹھیک ہے دوسری بچی دس دن پہلے اپنے گھر میں گر کر زخمی ہوئی تھی جس کا سپتال ریکارڈ موجود ہے اگر ان دو بچیوں کے علاوہ کوئی بچی متاثرہ فریق ہے تو پولیس کو آگاہ کیا جائے شہربانو نقوی نے یہ بھی بتایا کہ نجی کالج کی کوئی سی سی ٹی وی پولیس کے پاس موجود نہیں ہے ارسمہ بخاری نے اپوزیشن کو سیاسی گد قرار دے دیا پنجاب اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی والے سیاسی گد ہیں بچیوں کی عزت پر سیاست کر رہے ہیں ہماری بھی بچیاں ہیں بچی کے معاملے پر پردہ رہنے دیں جس بچی سے متعلق الزام لگایا گیا اس کے والد اور چچا نے تردید کر دی ہے پنجاب یونیورسٹی میں خودکشری کرنے والی تعلیبہ کی تفصیل کو خفیہ رکھا گیا ہے ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹنگ ابتدا میں ہی لڑکھڑا گئی سپننگ ٹریک پر عبداللہ شفیق ساتھ اور کپتان شانوسود تین رنز بنا کر پیویلین لوٹے پھر سائم ایوب نے ڈیبیو کرنے والے کامران غلام کے ساتھ ایک سو انچاس رنز کی شراکت لگا کر ٹیم کی پوزیشن بہتر بنائی سائم ایوب ستتر رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کامران غلام پچھتر رنز پر نوٹ آؤٹ ہیں پاکستان نے تین ویکٹوں کے نقصان پر ایک سو تیہتر رنز بنا لی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسری ٹیس سے پہلے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی سوشل میڈیا پر تنزیہ پوز پہلے لکھا کہ چھتے روز کے لیے تیار ہو رہے ہیں پھر چھتے روز کو کارٹ کر ڈے ون لکھ دیا پھر کچھ در بعد پوز ہی ڈیلیٹ کر دی پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیس پہلے ٹیسٹ والی پچھ پر ہی کھیلا جا رہا ہے سپیکر قوم اسیملی سردار آیاز صادقی چین کے وزیر آزم لی چیانگ سے ملاقع قوم اسیملی اور چینی پارلیمان کے ماں بین روابط بڑھانے پر اتفاق آیاز صادق نے کہا ہے کہ شنگھائی تاون تنظیم کے جلاس سے علاقہ اس تحکام کو تقویت ملے گی چین پاکستان کا سٹیٹیجک شراکتدار اور مستقبل میں تاون کو مزید فروغ دیا جائے سی او سامیت کے انتظامات اسلامباد کی طرف آنے اور جانے والی موٹر ویس بند 26 سمبر چونگی ایم ون ٹول پلاسر اسلامباد سے پشاور کے لیے بند ایم ٹو اسلامباد سے لاہور موٹر ویس انٹرچینج آنے اور جانے والی ٹرافیک کے لیے بند جی ٹی روڈ ٹیکسلا کے مقام پر دونوں طرف کی ٹرافیک کے لیے بند کر دی گئی پنجاب کی درخواست پر وزارت داخلہ نے راول پینڈی اور اٹک میں رینجرز سائیناتی کی مندوری دے دی رینجرز کے دستے امن عمان کے قیام میں سیونتھ حکومت کی معونت کریں گے ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوش فارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس گوش فارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیر تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار اسوسییشنز کی درخواست اور بینکوں کے چھٹیوں کے بیش نظر کی گئی اور پاکستان کے سوچل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کے جانے والے اداکار اور گلوکار امران عباس کو سال کے رہے مبارک امران عباس نے ڈرامو اور کئی بولی ووٹ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے موسیقی